بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے مقصد یہ کہ انسان دنیا کے تعلقات اور دنیا کی دوستی اور دنیا کی محبت کو عام نہ سمجھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اثر آخرت پہ ضرور پڑتا ہے اب اگر نیک لوگوں سے محبت کی ان کی صحبت اختیار کی تو آخرت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اگر برو کی اور غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی تو انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اسی لئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں کبھی برے دوست کی صحبت اختیار مت کرو اس سے دور ہو جاؤ اس لئے کہ برا دوست وہ سامپ سے زیادہ بتر ہے سامپ تو ڈس لے گا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن جو برا دوست ہوگا اس کی صحبت وہ ایمان پہ اثر انداز ہوگی ایمان کو برباد کر دے گی ایمان کو خراب کر دے گی اس لئے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں دنیا میں ہمارے تعلقات دوستیاں نسبت صحبت یہ ایسے لوگوں سے ہو جس پہ انسان کو اتمنان اور فخر ہو کہ قیامت کے دن میں انہی کی صفنیں اٹھایا جاؤں گا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلق رکھنا کہ انسان کو آخرت میں ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے شرم آئے یا محرومی کا احساس ہو تو یہ اس دنیا کی بڑی ناکامی ہے تو اپنی صحبت نسبت اور تعلق کو انسان پاک رکھے اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمين محرم محرم موسیقی وَسَلُّ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ